ڈالر کا روپے کو پھر دھو بھی پچکا ایک ہی دن میں پانچ روپے اتھارہ پیسے کی پچھاڑ انٹر بینک میں ڈالر ایک سو باسٹھ روپے اتھارہ پیسے کی بلند درین سزا پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں چھ روپے دس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو ترے سٹھ روپے میں فروغ ڈالر کی قیمت سونے پر بھی خوئی اثر انداز صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ برقرار جہیز کے لیے سونے کی خریداری بھی خواب بن گیا سونے کی قیمت میں چھ سو رپے پیس اولہ اتھارہ چوبیس کے رات پیس اولہ سونہ بیاسی ہزار کا ہو گیا ورلڈ کپ کے کڑے امتحان میں شاہینوں کی اونچی اڑان ٹورنامنٹ کی ناقابل شکستی نیوزیلنٹ کو ہرا دیا دو سو اٹیس رنس کا حدق چار بکٹو پر حاصل کر لیا بابر آسم کی شاندار سینسوری ہاری سوہیل بھی چھا گئے مسلسل دوسری ففٹی جڑ دی وزیر اعلی سردار عثمان بستار کی قومی کرکٹ ٹیم کو فتح پر مبارک بات کرکٹ ورلڈ ٹوار میں شاہینوں کی کیوز کو شکست سرسرائی کی خطے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت پر جشن شہریوں نے قومی ٹیم کی پرفارمس کو بھی خوب سرہا پاکستان میچ جیت چکے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے ہم انشاءاللہ کیٹ کاٹ رہے ہیں سب کو مٹھائی ہیں بانٹنے والے ہیں پاکستان میچ جوت چکے ہیں ہم بہت خوش ہیں بہت مزہ آ رہا ہے میچ دیکھتے پاکستان انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی ہمیں اٹھائیں گے انشاءاللہ آگے ورلڈ کپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی میڈیا پر سن بغیر اجازت پولیس ٹیشن کی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے آر پیوز نی پیوز کا صرف ہنگامی صورتحال میں ہی میڈیا کو بیان دینے کی اجازت پنجاب پولیس کے لیے میڈیا کے حوالے سے نئی پولیسی جاری پولیس انفرمیشن اینڈ میڈیا سیل سی پیو آفیس میں قائم مراسلہ جاری میڈیا نمائندگان کی تھانوں میں پابندی کا نیا حکم نامہ آئی جی کے حکم کے خلاف صحافی برادری میدان میں اترائی ملتان بہاولپور اور میاں والی پریس کلپ کے صدود نے کل ہنگامی اجلاح صلب کر لیا میڈیا ہے جس کے لوگوں کا موجود بنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے نظر سے اپنے انداز سے اپنے تجربے کی روشنی میں چیزیں لوگوں کو پچاس کے بتا سکیں اس پابندی سے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا جو میرا خیال پبلی کے لئے اچھی بات نہیں بارش نے کروڑ لالی سن کی نشیبی یونین کانسلز میں تباہی مچا دی پانچ بستیاں دریابرز ہونے کے بعد مزید بستیاں بھی لپیٹ میں آنے لگیں مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کا رکھ کرنے لگے متاثر افراد کا لاحکام اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج داد رسی کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں دینگی کا خطرہ بڑھ گیا ملتان نقش بن کالونی سے دینگی لاروہ برامد لاروہ برامد اور ناکس انتظامات پر ڈپٹی ڈیریکٹر انہار کو نوٹیس ادھر وکٹوریا سبتال بہاولپور میں زیر علاج 17 سالہ نوجوان میں دینگی وائرس کی تصدیق دیرہ غازی خان میں کرکٹ کو ملے گا فروغ ساڑھے ساتھ کروڑ کی لاکت سے دبین کا پہلا کرکٹ سٹیڈیم مکمل سٹیڈیم کا تتاہ وزیراعلا پنجاب جولائی میں کریں گے محکمہ تعلیم کے مسائل میں آئے گی کمی ڈسٹک ایڈوکیشن ایتھارٹیز کے لیے فنڈ چاری سیلری اور نون سیلری کی مت میں بائیس عرب قریب پن کروڑ محکمے کو دیئے گئے جنوبی پنجاب میں سبی سہولیات کی ہو ہی فروانی ڈسٹک ہیلت ایتھارٹیز کے لیے ایک عرب 38 کروڑ سے زائد کے پنجاری ملتان کے لیے 10 کروڑ ڈی جی خان کے لیے 11 کروڑ اور بہاولپور کے لیے 16 کروڑ سے زائد کی رقم جاری دیرہ غازی خان کے ٹیچنگ اسبتال میں انسولین کی شوٹیز شوگر کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا اُدھر ڈی ایچ کیو میاں والی میں گزشتہ 11 روز سے ڈیجیٹل ایکسری فلم میں ختم ایم ایس کا کہنا ہے کہ چند روز میں ڈیجیٹل ایکسری فلم مہیا کر دی جائے گی بہاولپور جویین میں 1357 اکر سرکاری عراسی پر قبضہ انٹی کرپشن بہاولپور نے تحقیقات کا آغاف کر دیا انویسٹیگیشن کے لیے تین ٹیمیں تشکین میاں والی کے 27 دہات کو موڈل ویلس بنانے کا فیصلہ 50 کروڑ کے فنڈ منصور دریائے خورم سے نکلے والی نہر کف اُمر خان بھی ایڈی پی میں شامل اور خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں تین روزہ ٹیک اولمپٹ سائنس گالا کا انعقاد طلبہ تاربات کے مابین ٹیکنیکل اور کھیلوں کے مقابلے منقض طلبہ کی موچ مستی کے لیے مووی نائٹ کا بھی احتمام لذیذ خانوں کے سٹالس بھی قائم موسیقی موسیقی